اسلام آباد میں پاکستان علماء کانسل کے زیر احتمام ندائے امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں مصر اور فلسطین کے صفیروں کے علاوہ بڑی تعداد میں علماء نے شرکت کی کانفرنس کا مقصد دنیا بھر میں مسلم امہ پر ہونے والے مظالم اور دہشتگردی کی آر میں اسلام کو نشانہ بنانے پر جامع موقف اختیار کرنا تھا کانفرنس میں شام، عراق، فلسطین اور کشمیر کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا پاکستان علماء کانسل کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ اور اسلامی سربراہی کانفرنس اسلامی ممالک میں ہونے والے مظالم کا نوٹس لیں اس موقع پر مولانا طاہر اشرفی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام علماء سانحہ کوئٹہ اور سانحہ مدینہ منورہ کی پرزور مضمت کرتے ہیں دہشتگردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان بدبختوں نے مدینہ منورہ کو نشانہ بنایا دہشتگرد اسلام کے دشمن ہیں اور ہم ان کے خلاف متحد ہیں وفا کی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو آنکھ خانہ کعبہ کی طرف اٹھے اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے پاک فوج دہشتگردوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور پاکستان علماء کانسل دہشتگردی کے نظریے کو آپ نے مسلمانوں کی حقیقی شکل دنیا کے سامنے پیش کی اسلام کے نام پر جو تشدد اور قتل و غارت ہوئی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کانفرنس میں سعودی مصر اور فلسطین کے سفیروں نے دہشتگردی کے معاملے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اسلام دہشتگردی کی ترغیب دیتا ہے دہشتگردی کو کسی مذہب سے منسلک کرنا درست نہیں دہشتگرد ہمارے دشمن ہیں انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت کے دہشتگردی کے خلاف اقدامات کو سراہا اور اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی رسائی اسلام آباد